ہلو دوستو نمسکار مہنرک بلکم ٹو سیویل ڈیکوڈر اوپیزیل دوستو آج کا اپڈیٹ رہنے والا ہے نماوی گنگے میں جو جونئر انجینئے کی ویکنسی چل رہی تھی لمسم چھہسو پدو کی یہ ویکنسی تھی جس کا انٹرویوز سولہ اور سترہ جولائی کو ہوا تھا اور کل اسٹوڈنٹ کے پاس کانگریچولیشن کا میسیج آیا ہے تو آج کچھ اسٹوڈنٹ کے پاس ریجسٹیشن نمبر اور پاسورڈ بھی آیا ہے اور کافی اسٹوڈنٹ کا لگاتار میسیج آ رہا تھا کہ سر میرے پاس ریجسٹیشن نمبر اور پاسورڈ نہیں آیا ہے میرے فرینڈ کا آ گیا ہے یہ کب تک آئے گا اور اس میں کیسے اپلوڈ کرنا ہے کیا کیا اپلوڈ کرنا ہے دوستو میں ان سبھی بندو پر چرچہ کروں گا آپ ویڈیو کے ان تک بنے رہیں آپ کے لئے ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل ہونے والی ہے دوستو میں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتا ہوں دوستو میں پہلے آپ کو وہ میسیج دکھاتا ہوں جو آج اسٹوڈنٹ کے پاس آیا ہے کیسا ریجسٹیشن نمبر ہے کیا پاسورڈ ہے اور کیا کیا اس میں لکھ کے آیا ہے دوستو میں آپ کو میسیج دکھاتا ہوں دوستو یہی وہ میسیج ہے جو آج اسٹوڈنٹ کے پاس آیا ہے لمسم یہ بارہ بجے کے بعد اور سات بجے تک میسیج آیا ہے کافی اسٹوڈنٹ کے پاس میسیج آیا ہے اور کافی کے پاس نہیں آیا ہے دوستو اس میں انہوں نے سائٹ کا لنک دیا ہے جہاں سے آپ اپنی پرسنل لیٹیل فلپ کریں گے اور ڈاکومنٹس اپلوڈ کر سکیں گے اس میں آپ کا یوزر نیم ہے اور آپ کا پاسورڈ ہے یہ جو فارورڈ کیا گیا ہے دوستو میں آپ کو یہ جو سائٹ دی گئی اس پر لے کے جاتا ہوں آپ کیسے اس میں فارم بھر پائیں گے اور آپ اپنا یوزر آئیڈیا اور پاسورڈ ڈالتے ہیں تو کیسے فارم کھلتا ہے اور اس میں کیا کیا بھرنا ہے کیا کیا اپلوڈ کرنا ہے یہ ساری میں باتیں کروں گا دوستو میں آپ کو سائٹ پر لے جاتا ہوں دوستو جو میسیج میں سائٹ دی گئی ہے جلدیون میسن کی اس کو آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کا کچھ اس پرکار کا انٹرفیس کھلے گا اس میں آپ کو ریجیسٹیشن نمبر اور پاسورڈ ڈالنے کے لئے بولا ہے تو آپ کو اس میں یوزر نیم جو آپ کا ہے وہ ڈالنا ہے اس کے بعد پاسورڈ ڈالنا ہے میں آپ کو ڈال کر دکھاتا ہوں فار ایکجامپل دوستو آپ یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالنے کے بعد لاغن کریں گے تو آپ کا کچھ اس پرکار کا انٹرفیس کھل جائے گا فارم کے روپ میں دوستو اس میں آپ کو اپنا نام ڈالنا ہے اپنے پتا جی کا نام ڈالنا ہے اپنا ڈیٹا بنت جو بھی سٹارٹ لگا ہوا ہے وہ آپ کو کمپلسری بھرنا ہی ہے اپنا موائل نمبر وہی ڈالنا ہے جو آپ کا سیوائیوزن پر رجسٹرڈ ہے اور اپنا ایمیل ڈالنا ہے دوستو اپنا پرمننٹ ایڈنس ڈالنا ہے اور آپ کو کوالیفکیشن سمبندید آپ کو ٹینت کی ڈیٹیل ڈالنی ہے پورا بھر لینا ہے اس کے بعد اس کی آپ کو کمپیشن میں آپ کو اپ لوڈ کرنی ہے اور جو نیکسٹ ہے وہ ٹوائلت میں دلنا ہے اس میں آپ کا پورا خشکڑ لینا ہے آپ نے کہا کس یونیورسٹی سے کیا ہے آپ نے کس کوالیج سے کیا ہے آپ کا کیا بلتر لاambre آپ کی ہوا ہے اگر آپ کو کمپیشن ہوا ہے آپ نے کس یونیورسٹی سے کیا ہے آپ کا کیا کولیج ہے اور آپ کا کتنا پرسنٹیج ہے پرسنٹیج کی ادھار پر ہے یا پی سی جی پی ہے تو اس کی بھی آپ کو کوپی اپلوڈ کرنی ہے اور جو نیکسٹ ہے وہ آپ کا ایکسپیرینس سے سمبندیت ہے دوستو آپ کا ایکسپیرینس اگر وارٹر سپلائی سیکٹر گراؤنڈ وارٹر سرفیس وارٹر اور وارٹر ٹریٹمنٹ سے سمبندیت ہے تو آپ اس کو فرسٹ والے پر بھریں گے جو آپ کو ایکسپیرینس بھرنا ہے وہ منت میں بھرنا ہے جیسے کہ آپ کا ایک سال کا ہے تو آپ کو بارہ منت بھرنا ہے اور آپ کا دو سال کا ہے تو آپ کو چوبیس منت بھرنا ہے جتنے بھی مہینے آپ کے ایکسپیرینس کے ہیں وہ آپ کو منت فارم میں بھرنا ہے اور آپ کا ایکسپیرینس اگر ادھر کنسٹرکشن سے ہے بیلڈنگ سے ہے یا کسی ریلوے سے ہے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے یا کسی سیکٹر سے ہے تو آپ کو ادھر کنسٹرکشن سیکٹر پر کلک کرنا ہے اس میں آپ کا جو ایکسپیرنس ہے آپ کو منت میں بھر دینا ہے دو سال کا تین سال کا ہے تو اس کو منت وائز میں بھرنا ہے دوستو اس کے بعد آپ پورا ریچیک کر لیں گے ایک بار اپنی فرسنل ڈیٹیل کو آپ کو مشٹیک نہیں کرنا ہے دوبارہ سے پورا ایک ایک ریچیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو فائنل سممیٹ کریں گے سممیٹ کرنے کے بعد آپ کا یونک آئی ڈی جنریٹ ہوگا دوستو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سممٹ کرنے کے بعد آپ کا کیسا لکھ کے آئے گا کیا آپ کی یونک آئیڈی رہے گی تو آپ پوری ڈیٹیل بھرنے کے بعد اپنا ری چیک کرنے کے بعد آپ فائنل سممٹ کریں گے اس کے بعد آپ کا کچھ اس پرکار کا لکھ کے آئے گا You have successfully updated your form Your generated unique id is below آپ کی یونک آئیڈی اس کے نیچے آپ کی آنے لگی دوستو میں نے اس میں hidden کر دیا ہے آپ کی یونک آئیڈی آپ کو دیکھ جائے گی آپ کو اس کو سیو کر کے رکھ لینا ہے دوستو آپ کو فردر کمیونکیشن کے لیے دوستو آپ کے پاس ابھی تک ریجسٹیشن نمبر اور پاسورٹ کا میسج نہیں آیا ہے آپ نے انٹرویو دیا ہے آپ کے پاس کانگریچولیشن کا میسج آ چکا ہے تو آپ لوگ ویٹ کیجئے آپ کے پاس ریجسٹیشن نمبر اور پاسورٹ کا میسج جلد ہی آئے گا دوستو یہ لوگ day by day میسج اسٹوڈنٹ کے پاس بھیج رہے ہیں ڈیلی میسج یہ لوگ بھیج رہے ہیں آپ تین چاہ دن کا ویٹ کیجئے آپ کے پاس سو پنسن میسج آئے گا تب آپ اپنا فارم اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں دوستو کئی سٹوڈینٹ کا کمنٹس تھا کہ سر میرے پاس میسج آگیا ہے پاسورڈ آگیا ہے میں کب تک اس میں ڈاکومنٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس ریجسٹریشن نمبر اور پاسورڈ آ چکا ہے تو آپ اس میں جل سے جل اپنا فارم اپڈیٹ کر دیجئے آپ ویٹ مت کیجئے کہ اس کا لاش جٹ کب ہے اور کتنے دن کا سمائے ملا ہے آپ کے پاس سبھی ڈاکومنٹس ہیں سبھی ڈیٹیلز ہیں تو آپ ترند اپلوڈ کر دیجئے اور دوستو آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں میرے ٹیلیگرام گروپ کے مادیم سے آپ کا کوئی بھی قوری ہے 32 سمبندی آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کریں تینک فار وارچنگ جائے ہند جائے بھارت